اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے لگے فضل و کرم سے آپ لوگ کی دعوں سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پہ چین میں بنا رہی ہوں دڑکے والے چاول مدب کے علو والے چاول جو ہوتے ہیں وہ سمپل اور ساتھ ہوں گے مہنگو تو یہ سب کے گھروں میں آج کل جس طرح مہنگو کا سیزن شروع ہوتا ہے اور یہ بنتے ہی ہیں تو بس یہاں پہ میں وہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور اس کو بنانے کے بعد جو ہے نا ہم لوگ کھائیں گے کھانا اور یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں تقریبا شام کا ٹائم ہے اور مہنگو رات کا ٹائم ہے یہ تو یہاں پہ بس میرے چاول جو ہیں وہ تقریبا کا مسالہ وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے علو بھی گل گئے ہیں یہاں پہ میں نے چاول ڈال دی اس کا پانی بھی ڈال دیا ہے اور مرچیں جو ہیں نا وہ میں چاولوں میں بھی ڈالتی ہوتی ہوتی ہوں ثابت مرچوں ہوتے گرین والی مجھے ویسے بھی یہ فرائے ہو یا کچھ بھی ہو کچھی ہو میں کچھی بھی کھاتی ہوتی ہوں گرین مچنا تو یہاں پہ دیکھیں چاول میرے ہو گئے ہیں ریڈی تو یہاں پہ جو ہے اب بس تھوڑے سے ڈکن کھول دوں گی تاکہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں ورنہ بچے جو ہے نا وہ گرم گرم کھائیں گے تو پھر گرمی زیادہ ہے یہاں پہ اب میری عادت بہت ہی والی بری عادت ہے کہ میں چاول جو ہے نا وہ بڑھنے کے بعد جب تک کچھن میں ایسے پلیٹس وغیرہ نکالتی ہوں تب تک میں چکری ہوتی ہوں تو میں یہاں پہ چک کے بس وہی دیکھ رہی ہوں کہنا کیسے بنے ہیں کیسے نہیں بنے مجھے تو بہت مزے کے لگے تھے آئیں آپ لوگ بھی بسم اللہ کریں اس کے بعد میں لگاتی ہوں کھانا بچوں کو دیتی ہوں کھانا اور جب تک بچے کھانا وانا کھائیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری مدب کے نام لوگ تھوڑے کے بعد تھوڑے جاگیں گے جو بھی کرنا ہوگا کام چامو کریں گے اس کے بعد جو ہے نا ہم سو جائیں گے اور بچے نا جو ہے نا مہنگو ہیں تو مجھے نہیں لگتا چاول اتنے کھائیں گے چاول تھوڑے سے کھائیں گے مہنگو ہی کھا لیں گے زیادہ تر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آئیں آپ لوگ بھی بسم اللہ کرو ہمارے ساتھ موسیقی تو یہاں پہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے میں اٹھا لوں گی یہاں سے برتن جو برتنوں اٹھا لوں گی یہاں پہ تو گرمی آج ہوئی تھی دراصل بارش اور لیکن نہ اتنی کوئی حب سوری ہے کہ منہ میں برتنوں گے رات کو جو سب کوئی دھوکے سوتی ہوں لیکن میرا ابھی کچھ بھی دل نہیں کر رہا ہے کہ میں کوئی بھی کام کروں سادن کرتی رہی ہوں اور یہ کچھرے کا شوپر ہے اس کو میں اسی تائم بھی باہر جو ہے نہ پکوا دوں گی کیونکہ اس میں عام کے چھلکے باقی بچے میں جو مہنگوں کے طرح یہ بچے میں تھے بچوں نے جو نہیں کھائے تھے سارے تو یہ میں فریش میں رکھ دیتی ہوں تاکہ صبح پھر بچے اگر ہوگا ان کا دل تو وہ کھا لیں گے کیونکہ انہوں نے سارے نہیں کھائے یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں میرے پیروں کو لے کے کتنی مجھے نیچے برکہ کھانا کھایا ہے دیکھیں میرا پیر کتنا سوج گیا ہوا ہے تو میں ازان کو اس طرح سے میں رات کو اپنے بچوں کو بولتی ہوتی ہوتی کیونکہ اگر کھانا بناتی ہوں مجھے بڑی درد ہو جاتی ہے تو میں اگر ان کو نہیں بولوں گی تو میں کس کو بولوں گی اور اگر یہ اپنی تکلیف میں مجھے نہیں یاد کریں گے تو کس کو گریں گے مجھے بھی کوئی تکلیف ہوگی تو میں ان کو ہی بولاؤں گے تو مجھے پیروں میں درد تھی تو میں ان کو خود بولتی ہوتی ہوتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سارے دبا دیا کرو کیونکہ بہت زیادہ سوائلنگ ہو گئی ہے موسم جو ہے نا وہ ہوگیا تھا ٹھنڈا رات کو ہوا چل پڑی تھی لیکن نا ان کے ویسے بھی عادت ہے موسم کے سا بھی رات کو چادر لے کے سوتی ہیں تو چلیں جی اب یہاں پہ لائٹ کرتے ہیں بند بچے سو گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے نا کل ملتی ہوں تو جی یہ صبح کا ٹائم ہے اور ابھی بچے نہیں اٹھے ہیں تو یہاں پہ برتن پڑے تھے رات کے تو میں نے اٹھ کے برتن وگرہ جلدی سے بھوش کر لی کہ میں نے کہا ان کے اٹھنے سے پہلے آٹا گون لوں برتن برتن دھو لیتی ہوں تو اسی صفائی کر لیتی ہوں تب تک بچے اٹھ جائیں گے لیکن یہاں پہ جو ہے نا میں جب تک برتن دھو رہی تھی تو آزان جو ہے نا وہ اٹھ کے آ گیا تھا اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے اٹھ کے باہر نکلنے کی تو یہ جو اٹھ کے آ گیا تھا بھاکی وہ دونوں جو ہے نا بھی سوئے ہوئے تھے اور آج ان کا آف تھا ویسے بھی تو یہ لگ دیر تک سوئے رہے ہیں بچے میرے تو جب تک یہاں پہ برتن وغیرہ دور رہے تھے اور پانی میرا ہو رہا تھا کھتم یہاں پہ کھپے ٹینکی میں پانی کھتم ہو گا تھا تو مجھے ابھی یہ ٹینچن لگی گی جلدی سے جا کے موٹر چلا ہوں ایسا نہ لائے چلی جائے تو بس یہاں پہ جو ہے نا برتن وغیرہ میرے ہو جائیں گے کچن کلین ہو جائے گا اس کے بعد میں کروں گی جو بھی مجھے کرنا ہوگا وہ اب میں کام جو ہے نا گھر کا جتنا ہوتا ہے میں اتنا کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں میں کتنے دین ہو گئے میں جب تین چاہ دن ہو گئے میں پولر نہیں جا رہی ہوں کیونکہ میرے نا پیڑوں میں بہت درد ہیں میں اگر آپ کو بھی میڈیسن دکھاؤں نا تو میں کتنی ساری میڈیسن کھا رہی ہوں میں آپ کو دکھاؤں گی کسی دن تو وہ میں نے نا میڈیسن بھی کھا رہی ہوں اسے کہ مجھے نا درد تو مجھے پیروں میں ملک کے تھوڑی سی کم ہے لیکن سوائلنگ وغیرہ جو ہے نا وہ مجھے ابھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جس پیر میں سوائلنگ ہے نا وہ پوری کی پوری ٹانگ میری درد کر رہی ہے تو بس یہاں میری میڈیسن بھی چاہ رہی ہے تین چاہ دنوں کے پولر بھی نہیں جا رہی ہوں اور پولے میں تھوڑا سا کام بھی کم ہو گیا ہے کیونکہ مہرم کے دن ہے آپ یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کبھی نہ دل نہیں کرتا ہے میں اتنی گرمی اتنی طبیت خراب رہتی ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں اچھا ہے بناتی ہوں ویڈیو تو چلو گھر کا سیٹ اپے وہ تو چلانا ہی ہے نا مجھے تو بس یہاں پی جوئے نا میری برطن وغیرہ ہو جائیں گے کچن کلین ہو جائے گا اور ناشتے میں زیادہ کچھ آج نہیں کروں گی ایسے تو چاول بھی بچے ہوئے ہیں رات والے اور اچار بھی ہے آپ کو پتا ہے سب کو میرے گھر میں جو بنوایا تھا میں نے میری فرینڈ کی جو ماما نے بنا گئے دیا تھا اور کڑی بھی پڑی ہوئی ہے فریچ میں تو جس نے جو کھانا ہوا وہ کھا لے گا باقی جو ہے نا میرا دل نہیں تھا ناشتہ کرنے کو لگی بوک لگی تو ضرور کروں گی لیکن میں نے چائے جو ہے نا وہ بھی چھوڑ دی وہ یہ پینہ کیونکہ چائے سے بھی مجھے نا ایسلٹی ہو رہی تھی تو میں نے چائے پینہ بھی چھوڑ دی لیکن آج میرا جسم بہت درد کر رہا تھا تو میں نے آج سوچا تھا میں آج تو چائے ضرور لوں گی تھوڑی سی پیوں گی کیونکہ میرا جو جسم میں نا وہ بہت زیادہ درد کر رہا تھا جو لگ رہا تھا مجھا چائے پینے چاہیے تو برس یہ سارا میرا کام ہو جائے گا جوڑے رہی ہیں میرے ساتھ میری ویڈیو پہ تو یہاں پہ بس میں بنا رہی روٹی اور ہم سب نے ایک ایک روٹی لی تھی بچہ نے کڑی کے ساتھ کھائی کس نے تھوڑا سا چار لیا چار زیادہ دعا نہیں لیا تو میں نے بھی لیا اور تھوڑا سی میں نے بنائی تھی چائے تو یہاں پہ میں اپنا بس کر رہی ہوں ناشتہ ناشتہ کمپلی رونے کے بعد میں جانا ہے باہر تھوڑا سا مجھے کام ہے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ مجھے باہر کیوں جانا ہے کیا کام ہے تو جی چلتے ہیں اب باہر واپس اپنے کام ملک کے مجھے جو کام ہے باہر تو اسی لیے اور دوبارہ میں بنشوز پین کے اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑا سی چلنے میں تھوڑا سی سپیڈ ہو جاتی ہے تیز سے چل لیتی ہوں اور ایزی لی چلا جاتا ہے تو چلیں جی گھر کو کرتے ہیں لوک اور چلتے ہیں باہر باہر سے ہو کر آتے ہیں جو کام ہے اپنا کر آتے ہیں تو دوبارہ آتے ہیں اپنے گھر اب میں باہر سے تو آ گئی تھی کہ یہاں پہ میں کر رہی تھی جانو نکھائی تھی یہ موسم دیکھیں کتنا خراب ہو رہا ہے اندھیرہ اندھیرہ ہو گیا کیونکہ ڈیڑھ سارے بادل آ گئے ہیں اور حفظ دوبارہ اتنی برے والی ہو گئی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میں بس ڈانٹ رہی ہوں ڈانٹ کی سکو رہی ہوں سب سے چھوٹے آزان کو کیونکہ اچھی بری بات سے ماں باپ نہیں بولیں گے تو اور کون بولے گا اب میں ان کو دیکھ رہی ہوں میں ان کی ٹیک کیر کر رہی ہوں تو مجھے جہاں لگے گا کہ میرے بچہ غلط ہے وہاں تو میں ان کو ڈانٹوں گی کو بولوں گی اور دوسری بات یہ کہ میں کوئی نا آپ لوگ کے سامنے ایسے ایکٹنگ نہیں کروں گی کہ ہاں جی میرے بچہ یہ ہے میرا بچہ وہ جو چیز ہے میں آپ لوگ کے سامنے اپنی گھر کی والی بات ہوگی فیملی والی بات ہے جو ہے نا وہی آپ لوگ کے سامنے لاؤں گی یہ کبھی اس طرح ایکٹنگ نہیں کروں گی تو میں اپنے بچوں کو کچھ نہیں بولتی میں ڈانٹی بھی ہوں ضرورت پڑھنے پہ میں ان کو مات پی لیتی ہوتی ہوں جب مجھے لگتا ہے نا اس زیادہ خراب ہو گئے ہیں تب باقی علی مجھے ہمیشہ کہتا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں آزان کو خراب کر رہی آزان زیادہ فون میں علج رہا ہے تو میں اس کو یہی کہہ رہی ہوں کہ ہاں جی پیسے واقعی بھرتے ہیں فیسیں دیتے ہیں اتنی اندھی بچوں کی تو بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کیوں خراب کریں جہاں دکھائی دے گا کہ بچہ گلتی کر رہے ہیں بچہ انٹرس نہیں لیڑا پڑھا میں وہاں بچوں کو ڈانٹنا چاہیے تو بولنا بھی چاہیے بچوں کو کس لیے ہم اتنا بچوں کو سر پہ بھی نہیں چڑھانا چاہیے جہاں گلت ہے نا وہاں بچوں کو ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا تو ہم ہی بول سکتے نا کوئی اور تو نہیں بول سکتا کوئی اور بولے گا تو ہم سے وہ بھی برداشت نہیں ہوگا ہم تو بچوں کو ڈانٹ سکتے ہیں بول سکتے ہیں جو مرضی ہم ان کے ماں ہیں ہم کسی کا بولنا برداشت نہیں کر سکتے خود اچھاہے اپنے بچوں کو مار بھی لیتے ہیں ہم لوگ تو بس یہی سب لوگ کی ماں کی نیچر ہوتی ہے جیسے میری بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہے تو میں کوئی الگ تو نہیں ہوں کسی سے جیسے آپ لوگ ہو ویسی ہی میں ہوں السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی فرسلو کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں شکر اللہ کا اور درمی بہت زیادہ پڑ رہی ہوتا ہے میں موسم صبح سے بارشوالہ بنا ہوا لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے حبز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ سانس بھی نہیں ملے آ رہا ہے گھٹن ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ اور ابھی آپ نے دیکھا ہے میں باہر گئی تھی میں جاری کی مدیدی میں پھر بھی گئی تھی کیونکہ یہ مولا کی سبیل کے ملک کے میرے بھائی رہتے ہیں امان میں ان کے لیے آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ ان کے بچوں کو ان کی فیملی کو آپ نے حفظ و مان میں رکھے ان کی روزی رزق میں برد کر دے ان کی سانی پریشانیاں دور ہو تو جی ان کے طرف سے یہ سبیل ہے تو میں یہ نکل آئی تھی تو یہاں پہ چاند رات پہ ایسے کہ شبہ داری ہوگی شروع چاند جیسے ہی آئے گا وہ دکھائی دے گا نظر آئے گا تو اس دن شام کو یہ سبیل چلا دوں گے میں جوز کی تو بس میں یہ لینے گئی تھی میں نے کہا یہ بہت بڑے بیرپ جز میداری ہے میں اس کو پورا کر کے آؤں اور درمی کا بہت بڑا حالیں بہت بڑا حالیں مجھے آر اپنا ٹیسٹ بھی کروانا تھا یوریک ایسے تو میں کل دیکھوں انشاءاللہ جاؤں گی در در کروانے کیونکہ میں گئی تھی تب بنا لگٹو بیٹھا نہیں ہوئے تھے ہے چاند رات پہ وہ ٹیبل کی ریچے پڑا ہوا ہے اندر باقی بہت بیان کروالی ہمیں گرمی پڑ رہی ہے گرمی ہو تو بھی ہو جاتی ہے تو میں نے یہ لے کر رہی تھی میں نے کہا ہی میں بہت بہت بری ذمہ داری ہے جی میں اس کو پیدے دیکھ کر آجوں کیونکہ موسم ہو رہا ہے یہاں پہ خراب کبھی بارش ہو جاتی ہے کبھی کچھ ہو رہا دی ہے کل بہت بارش ہوئی ہے کل بہت بارش ہوئی ہے بارش کے بعد میں بہت بہت بورے ہو لیے تو بس آج کا دن کیسے نکل دیا پہترین ہی نہیں جگہ گرمی گرمی کرتے نکل دیا یہ میں لے کر آئی ہوں اور بچھلے سال جو تھا میری پولڈر کی جتنی سٹاف ہیں اس ٹائم سٹاف تھی لڑکیاں تو ہم سب نے عمدب کے پیسے ملا کے حصہ جو تحصہ کر کے انہوں نے نیاز کی لاتا اب اس بار دیکھو کیا ہوتا ہے کار میں لے کر آئی ہوں وہ بھی میں نے سبھیل چلانی ہے چھوٹی نہیں تھی ملک بڑی تھی جمبو سائز تھی اور جینی لائن کی میں جو آپ لوگوں میں دکھائی تھی وہ چھوٹی ساری سبیل چلے گی ساپس تو یہ سبیل چلاؤں گی تاکہ جو بچے ہیں گرمی جتی پڑھ رہی ہیں بچے پیتے جائیں تھوڑا سا سکون ملتا جائیں وہ تو صرف میری طرف سے تھی وہ اتنا ردہ اس میں خرچہ نہیں تھا میں ایک بہتا ہے مولا کے نیاز مولا دیتے رہے تو ہم کیوں نہ کرتے رہے ہم ضرور کرتے رہے اچھا لگتا ہے تو جی اب محرم کے جیسے دن شروع ہیں دیکھیں گا میری ویڈیوز کے ذریعے کہ اگے کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی سب کچھ آپ کو تکھائیں گی بھی صحیح اور تھوڑا سا موسم میں چھنڈا ہو جائے تو اچھی بات ہے باکہ چلیں اب یہ ٹائم ہو پہ زیادہ اور میری ویڈیو بھی کافی ہو گئی ہے اب میں ویڈیو کا یہ پہل کرتی ہوں اور باکہ آپ لوگ کے کل والے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ اتنا مجھے موٹیویٹ کرنے کے لئے کہ آپ ہی دفع کریں نیگیٹیو کمنٹ پہ جو آپ کی توجہ نہیں دے تو میں کوشش کروں گی کہ میں نہیں دوں لیکن گالی جہاں لگتی ہے تو پہ دل پہ لگتی جا کے تو کوشش کروں گی کہ میں نیگیٹیو کمنٹ کو جا کے وہ نہ کروں جواب کوئی نہ دوں تو آپ لوگی بات بھی مجھے ماننی ہوگی کہ آپ کی نیگیٹیو کمنٹ پہ آپ دیان نہ دیا کریں تو آج کے بعد میں کوشش کروں گی کہ میں نہیں دوں دفع کر دوں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دوں جو بھی ہیں اللہ ان کا بھی بھلا کریں اللہ میرا بھی کریں تو جو کرتا ہے لیکن بات تھی کہ میرا اگر بچہ کوئی دیکھ سیتا تو میرے بچوں کو کافی برا لگتا خاص طور پر میرے بچے تو بس جی آج کی میری ویڈیو اتنی تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں امید کچھ آپ کو پیسند آئی ہوگی تو مولا کے دن ہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی فکر کرنا جو دنیا کر رہی ہے کرنے دیتے ہیں ہم نے جو کرنا ہے ہم وہ کرتے ہیں تو ویسی اسی قسام مجھے اجازت دعا میں مجھے رکھے گا یاد اور بہت سر اپنا دھیان رکھیں گا مولا آپ کو اپنے زمان میں رکھے موروں کے دن ہیں آپ لوگوں کو دل سے دعا کرتی ہوں کیونکہ مولا آپ کی لوزی رزق میں برکت دے اور آپ کی کل پریشانیاں دور آپ کو ٹینشن سے تو جان ہی چھوڑ دے آپ کی سکوم علی زمدگی ہو جائے آپ کے بچوں کو نیک ہوں آپ کے بچے پڑائی میں آپ کے بچے کامیاب ہوں ہر طرح کی آپ کو مولا جو آپ کی جائز مراد ہے وہ پھول کریں آپ کی گھروں میں ڈیرو خوشیاں آئیں برکتوں کے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ میرے گھروں میں تو آپ سب کے لئے دعا ہے بس اور انا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تو اسے آپ کو لگ رہا ہوگا میرے چہرے سے میری بڑی بھولی حالت ہوگا یہ گھرمی سے تو بس اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعا میں مجھے رکھے گا یاد اور اپنا بہت سارا دیان رکھے گا بہت سارا دیان رکھے گا جتنی گھرمی پڑھ رہی ہے اللہ حافظ